لاہور بار ایسوسیشن سے کریں گے سلانہ انتخابات کا میدان آج سجگہ آٹھ نشستوں پر آسمہ جہانگیر اور حامد خان گروپ میں مقابلہ ہوگا آٹھ ہزار ایک سو ووٹرز بائیو میٹرک سسٹم کے ذریعے اپنے اپنے ووٹ کاسٹ کریں گے پالنگ صبح نو سے شام پانچ بجے تک جاری رہے گی دوپہر ایک سے دو بجے تک پالنگ میں وقفہ ہوگا اسی پر بات کریں گے نمائندہ لاہور نیز ارشد علی سے ارشد علی بتائے گا تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں جی نیلم لاہور بار ایسوسیشن کا سلانہ جو انتخاب ہوتا ہے وہ دنگل جو ہے وہ سج چکا ہے تمام امیدوار جو ہیں وہ اپنے اپنے حامیوں کے ہمراہ اس وقت جو ہے وہ ویوان عدل میں پہنچ چکے ہیں پالنگ کا آغاز جو ہے وہ صبح نو بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک جو ہے وہ پالنگ جاری رہے گی اگر بات کی جائے آٹھ مختلف نشیستوں کے اوپر جو ہے وہ بتیس امیدوار میدان میں ہے اور لاہور کے آٹھ ہزار ایک سو بائیومیٹرک ووٹر جو ہے وہ اپنے رائے حقے دہی استعمال کریں گے جبکہ جن میں چھے گیارہ سو کے قریب جو ہے وہ خواتین ووٹر جو ہے وہ اپنا حقے رائے دہی استعمال کریں گی اگر بات کی جائے پالنگ بوت کی تو آٹھ کل پالنگ بوت بنائے گئے ہیں جن میں دو خواتین کے اور چھے مردوں کے پالنگ بوت قائم کیا گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سندارتی نشیت کے پر جو ہے وہ تین امیدوار جو ہے وہ مد مقابلہ ہیں جن میں جو ہے وہ حامد خان گروپ کی بات کریں تو حامد خان گروپ سے آسم چیما اور آسمہ گروپ سے اگر بات کریں تو آسمہ گروپ سے جو ہے وہ امیدوار جو ہے وہ اقاضی آویس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آزاد امیدوار خواجہ نیر جو ہے وہ بھی میدان میں ہے اور اس وقت جہاں وہ وقلہ کی ایک کثیر تداد ایوان عدل میں پہنچ چکی ہے اور اس وقت اپنے ہمیں جو امیدوار ہیں ہمی اس کے ساتھ جہاں وہ نارے بازی کی جا رہی ہے اس وقت جہاں صدارتی امیدوار خواجہ نیر جہاں وہ میرے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ آج ان کو کیا توقعات ہیں لاہور کے وقلہ سے اچھا سریعے بتائیے گا کہ کیسی انتقلائی اور کیا توقعات رکھتے ہیں آج الحمدللہ بہترین ایفٹ پوٹ کی ہے چیمبر ٹو چیمبر کمپین کی ہے اور ادھر کورٹ کوریڈورز میں ادھر بار رومز میں پرسن ٹو پرسن اپروچ کی ہے اور ان کو اپنا ورکنگ پلان دیا ہے اور الحمدللہ بہترین رسپونس کی توقع ہے جی بلکل ان کا یہ کہنا ہے کہ بہترین رسپونس جو ہے وہ اکلا کا مجھے توقعات ہیں اسی طرح جو ہے وہ دیگر امیدوار جو ہیں وہ بھی اپنی جیت کے دعوے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس وقت جو ہے وہ اگر میں آپ کو دیکھاؤں یہاں پر کچھ مناظر تو یہاں پر میرا کیمروین فیض آپ کو دکھائے گا کہ وکلا کی کسیر تعداد یہاں پر پہنچ چکی ہے ثوبت سے ہی یہاں پر نارے بازی جو ہے وہ جاری ہے یہ وکلا کے ایک اینول جو ہے وہ فنکشن ہوتا ہے جہاں پر جو ہے وہ وکلا اپنے اپنے خامی جو ہے وہ امیدواروں کا جو ہے وہ ان کا انتخاب کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ باہر اپنا اپنے اپنے جو ہے وہ اپنے طریقے سے جو ہے وہ اپنے منشور کے مطابق جو ہے وہ کام کرتے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ بقاعدہ طور پر اگر سیکیورٹی کی بات کریں تو سیکیورٹی بھی یہاں پر سخت کر دی گئی ہے اور تمام جو ہے وہ جو ایوان عدل کے ساتھ ملحقہ سڑکے ہیں وہ ان کو بھی جو ہے وہ خاردار تاریل لکا کر بند کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اندر اگر بات کریں تو انتخابی جو ہے وہ پولنگ نو بجے شروع ہوگی اور تمام تر انتظامات کو چیرمین الیکشن بورڈ چودری عمران ایڈوکیٹ جو ہے وہ انتظامات کو حتمی شکل دینے میں مصروف ہیں تمام تر عملہ جو ہے وہ بھی پہنچ چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہر پولنگ بوت کے اندر جو ہے وہ بائیومیٹرک اور اس کے ساتھ ساتھ لیپٹوپ کے ساتھ وہاں پر انتخابی عملہ جو ہے وہ موجود ہوگا جیسے ہی بوتر یہاں سے بائیومیٹرک پرچی لے کر جو ہے وہ اندر جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا بائیومیٹرک طریقے سے جو ہے وہ لسٹ کے اندر نام اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا دوبارہ سے تھمب ایمپریشن لیا جائے گا اور اس کے بعد تصدیق ہونے کے بعد وہ اپنا رائے حقے دہی استعمال کرے گا اپنے پسندیدہ میدوار کو جو ہے وہ اپنا اپنا بورٹ جو ہے وہ کاسٹ کرے گا اور اس وقت جو ہے وہ تمام تر انتظامات کو جو حتمی شکل دی جارہی ہے اور چیرمن الیکشن بورڈ کا یہ کہنا ہے کہ نو بجے جو ہے وہ ہماری کوشش ہے کہ نو بجے جو ہے وہ پولنگ شروع ہو جائے تاکہ شام بروقت جو ہے وہ پانچ بجے تک وکلا کے جو ہے وہ ووٹ کاسٹ ہو سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ چیرمن الیکشن بورڈ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ذابطہ اخلاق کی جو ہے وہ سخت پوندی کرنے کے حکمات جاری کیے گئے ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام امیدوار اپنے اپنے حامیوں کو یہ کہیں کہ پولنگ کے دن جو ہے وہ تاون میرے ساتھ کریں تاکہ انتہابی جو یہ مارکہ ہے وہ صاف اور شفاف ہو سکے اور کسی امیدوار کو اس کے اوپر جو ہے وہ اتراز نہ ہو اس وقت جو ہے وہ انتہابی اگر ذابطہ اخلاق کی بات کریں تو ذابطہ اخلاق میں جو ہے وہ آج کے دن یہ بتایا گیا ہے کہ پولنگ حدود کے اندر نعرے بازی اور اس کے ساتھ ساتھ امیدواروں کے حامی اس طرح کی ہلڑ بازی نہیں کریں گے جس سے لڑائی کا خدشیہ پیدا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ چیرمن الیکشن بورڈ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو امیدوار ذابطہ اخلاق پر پبندی نہیں کرے گا اس کے اوپر فوری طور پر قانون ایکشن میں آئے گا اور اس کو جرمانہ یا اس کو نہلی کی سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے چیرمن الیکشن بورڈ جو ہے وہ اپنی پوری ٹیم کے ہمراہ انتخابی پولنگ میں موجود ہیں اندر موجود ہیں اور وہاں پر انتظامات کو حتمی شکل دینے میں مصروف ہیں لاہور بار ایسوسیشن کے سلانہ انتخابات کا دنگل سج رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ نو بجے پولنگ کا عمل شروع کر دیا جائے تیاریاں بھی مکمل کی جا رہی ہیں ارشد علی یہ بھی بتائے گا کہ وکلا برادری بھی وہاں پر موجود ہے کونسی پارٹی کا زیادہ پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے یہاں پر بات کی جائے آسمان جانگیر گروپ اور اس کے ساتھ ساتھ حامد خان گروپ ان دونوں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ رہا ہے اور آج بھی دونوں کے درمیان ہی کانٹے دار مقابلہ ہے صدارتی امیدوار اس کے ساتھ ساتھ جنرل سیکٹی کے نشیست کے بات کریں تو ساتھ جنرل سیکٹی مختلف امیدوار ہیں ساتھ امیدوار مدان میں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تمام امیدواروں نے پورا سال جو ہے وہ اپنی انتخابی مہم جو ہے وہ برپور طریقے سے چلائی ڈوڈ ٹوڈ جو کا جا کر جو ہے وہ کمپین کی ہر چیمبر میں جا کر جو ہے وہ اپنا منشور بتایا اور ابھی یہ کہنا کبلز وقت ہوگا کہ کس امیدوار کا پلڑا بھاری ہے ابھی کہنا کبلز وقت ہوگا کہ کس پارٹی کا پلڑا بھاری ہے بہت شکریہ آپ کا ارشاد علی آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے